اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق اچھ طرح یاد کر رہے ہوں گے کل جو ہے ہم نے اپنا سبق شروع کیا تھا عداب سخن گفتن ہم نے ایک پیرا گراف جو ہے وہ پڑھا تھا آج ہم اس سے اگلا پیرا گراف جو ہے وہ پڑھیں گے پڑھنا شروع کرتے ہیں وَاَگَرْ سُخَنْ عَزُوْبْ وَوْشِدِ دَوْرَنْتْ اور اگر بات عزو اس سے پوشید دارن چھپائیں اس طرح سامے ناکنت تو چھپ کر نہ سنیں اس طرح چھپ کر ساما ناکنت چھپ کر نہ سنیں وَاَبَا بَزْرُگْ تَرَانْ مَجْلَسْ سُخَنْ بَقَنَائَتْ نَاگُوِیَتْ اور محفل کے بزرگوں کے ساتھ اشارے کنائے سے سخن ناگویت بات نہ کریں وَاَوَازْ بَاِتْدَالْ بَرْقَشَتْ اواز کو اتدال پرکھیں نہ پست نہ نیچی نہ بلند نہ انچ وَاَگَرْ سُخَنْ مُشْكَلْ لَفْتَتْ اگر پات کہنے میں مشکل پیش آجائیں بے تمثیل روشن گردانت تو اس کو مثال سے روشن کرتے وَاَبِ مَسْلَتِ وَاَبِ مَسْلَتِ بَتَنَابْ نَاکُشَتْ مَسْلَتْ کے بغیر طول دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ طریقہ احجاز پڑھ بلکہ مختصیر یا اقتصار کا طریقہ اختیار کریں وَاَگَرْ اَتْجَاجْ بَتَابِرِ اَزْ اَمْلِ فَاَجْ اُفْتَتْ اگر فوش بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تاریز و کنات اکتفا تو تاریز اشارہ کنائے سے کنائے پر اکتفا کریں اس سے پچھلی لائن ہم پڑھتے ہیں وَالفَاظْ غَرِيبَا وَقَنَائَاتْ بَعِدْ اِسْتَمَالْ نَا کُنَدْ دُور دراز کے کنائے اور الفاظ استعمال نہ کریں وَاَزْ فَوش و شتم احتراز نمائن گالی گلو سے پرہیز کریں اگر اتجائے بے تابیریا زمری فوش افتد اگر کوئی فوش بات کرنے کی ضرورت پر جائے بے تاریز و کنات اکتفا کنن تو وہ اشارہ کنائے سے اکتفا کریں از مزاج شنی کے موجب سکوت مروت و حدیث استعانت و جالب حقد و عداوت باشت بری بات سے جو مروت کے زوال زلت کی آمد کی ناؤنات اور عداوت کا باعث ہے اجتناب واجب جانے و در ہر مقامی کلام بر وقف مقتضائی حال راند ہر مقام پر موقع کی مناسبت سے بات کریں و در مقالمہ بے دست و چشم عبرو اشارت نہ کنن اور گفتگو کے دران ہاتھ آنکھ اور عبرو سے اشارہ نہ کریں مگر اشارتی لطیف کے مقتضائی مقام باشد سوائے لطیف اشارہ کے جو اس مقام کے مناسب ہو در مناظرہ شرط انصاف نیگے دارت مناظرہ میں انصاف کی شرط ملہوز خاطر رکھے سخن دقیق باقاسی کے فہم اوبان نہ رسد مشکل بات جو اس کی سمجھ سے سمجھ سے بالا تر ہو اسے نہ کرے نہ گویت نہ کرے ہر کسی کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق بات کرے و در محاورت طریقے ملاتفت مرعی دارت اور گفتگو میں نرمی کے پہلو کو مد نظر رکھے و حرکات و افعال اقوال ہیچ کسرا محاقات ناکنند اور کسی کے حرکتوں کاموں اور بات چیت کی نقل جو ہے وہ بلکل نہ اتارے و از گیبت و نمامی و بہتان و درو گفتن شنودن بکلی احتراز واجب دانت گیبت چگل تحمت اور جھوٹ بولنے اور سننے سے مکمل طور پر گریز کو واجب چانے و بائیت کہ شنیدنیوں اور چاہیے کہ شنیدنیوں کہ اس کا سننا از گفتن بیشتر باشت بولنے سے زیادہ ہو و از حکیمی پرسیدن ایک دانہ سے لوگوں نے پوچھا کہ چیرہ شفتن تو از گفتن بیشت کہ تیرا سننا تیرے بولنے سے زیادہ کیوں ہے گفت اس نے کہا زیرا کیونکہ مرا دو گشتادے اند کہ مجھے دو کان دیئے ہیں و ایک زبان اور ایک زبان یعنی کہ دو بے شنو یعنی دو سے سنو و یکی بیشمہ گو اور ایک ایک سے زیادہ نام کہو بیٹھا یہ آپ کا نیکس پیراغراف تھا ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح شاد ہو جائے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ